کہ اللہ کی نگاہ میں دین کتنا قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدی کے دین کتنا معزز ہے اور اللہ کی نزدی کے دین کی کتنی وقت ہے کہ اس دین کے لئے امام الانبیاء سرور کائنات جو وجود کائنات ہے اللہ کے بعد جس نبی کا مرتبہ مقام ہے کہ شیخ سعادی رحمت اللہ نے کہہ کر خاموش ہے بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مقتصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ کسی کا مقام کسی کی بزرگی کسی کی شان ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں اس دین کے لئے جتنا میں ستایا گیا اس دین کے لئے جتنا مشکو ڈلائیا گیا اور اس دین کے لئے جتنا میں نے تکلیف اٹھائی کسی نبی کو نہیں ستایا گیا تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف کوئی نبی پانچ سو سال محنت کر کے گیا کوئی نبی آنٹ سو سال محنت کر کے گیا کوئی نبی ساڑھے نو سو سال محنت کر کے گیا کوئی نبی ایک ہزار سال محنت کر کے گیا ان تمام نبیوں کی تکلیف ایک پڑھ رہے ہوئے آقا مدینی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری تکلیف ایک پڑھ رہے میں رکھ دی جائے تو ان سب کی تکلیف پر میری تکلیف بھاری ہے اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگا سب سے پہلے میرے دوستوں بدل کو اس دین کے لئے اللہ کی نبی نے کتنی مشرکتیں برداشت کی آپ کا وہ چہرہ وہ نورانی چہرہ وہ روحانی چہرہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے اس چہرے مبارک پر تھوکا گیا ہاں وہ اللہ کا نبی اللہ کی گھر میں سجدے میں عبیت اللہ میں اور آپ کی سر مبارک کو اٹھڑی ڈالی گئی آپ کے راستے میں کانٹے بھی جائے گئے آپ کے گلے میں پھندہ ڈال کر گھسیتا گیا اور میرے دوستوں کو آپ کے بدن پر دھول اور مٹی ڈالی گئے یہ تکلیف ہے سارا مکہ ایک تیر اور قمان مقابلے پر آئے ہیں سب اپنے دو اپنے پر آئے ہو گئے وہ مکہ جان اللہ کی نبی کو ایک برا کہنے والا نہیں تھا آج وہ مکہ سب کے تیور بدل گئے میرے نبی کی چالیس سالہ زندگی کوئی میرے نبی کا دشمن نہیں کوئی مکہ میں اللہ کی نبی کو برا کہنے والا نہیں سب صادق و لمین کہتے تھے نے جب اللہ کی نبی نے کوئی صفا کی پاڑی پر چڑھ کا آواز لگائی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا اور سب سے پہلی مخالفت اپنوں نے کی ہے سگے چچا نے کی ہے جس نے دامن جھاڑ کے کھڑا ہوا اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ تیرے ہاتھ نوٹے تُنہیں اس کے لئے ہم کو جمع کیا اور جب اپنا مخالف کرے تو میرے دوستان کون اس کی بات سنے گا پھر پورا مکہ کے مخالف ہوا دو جوان بیٹیوں کے ایک سات طلاق ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں بیٹیاں نکاح ہو چکی تھی رخصت نہیں ہوئی تھی جب سورة طبت کی ادھا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور کہا تم میری اولاد نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو وہ دونوں داماد آئے اور ایک نے اللہ کی نبی کے گریبان کو پکڑ کر کہا یا نبی اللہ ہمیں تیری بیٹیاں نہیں شہئے لے لے طلاق تھی ایک باپ کے دل سے پوچھو کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے ایک ساتھ جس کی دو جوان بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہو اس باپ کے دل کا کیا حال گزرا ہوگا سب سے پہلی بدعا میرے نبی کے دل سے جو نکلی اس وقت نکلی اللہ کے نبی نے بدعا کی اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتہ اس پر مسلط کر دے اور اللہ نے سفر کے دوران میں شیر کے ذریعے سے اس کو حلا کیا نبی کی بدعا دل دکھا بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے پید المکہ سے وہ نبوت کا دسویں سال جس کو یوم میرے دوستر بزرگو میرے دوستر بزرگو غم کا سال کہا گیا تین بڑے بڑے صدمے میرے نبی نے دیکھ لیا تین بڑے بڑے صدمے سب سے پہلا صدمہ ابو طالب کا انتقال اور وہ طالب کی انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی قیمت کا احساس ہوا جب آپ کے گلے میں پھندہ ڈال کا گھسکی کا گیا تو کہا جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کی حمت نہ تھی مجھ پر ہاتھ ڈالتا پہلا صدمہ ابو طالب کا انتقال ڈال تھے ڈال سور مکہ کفار کے بیمانوں کے مقابلے میں ڈال تھے کوئی آپ کے قریبیاں تک دوسرا صدمہ اممہ جان حضرت خطیجہ کا وصال حضرت خطیجہ جو میرے نبی کی سب سے بڑی میرے دوست وزرگو سب سے زیادہ اللہ کی نبی کا ساتھ دینے والی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی لامے دینے والی سب سے پہلے تین سال شہبی بیطالیم اللہ کی نبی کے ساتھ تپتے چھوانے والی یہ دوسرا صدمہ گھر میں بچیاں موجود اور ماں کا جنادہ اڑ گیا یہ دوسرا صدمہ حضرت خطیجہ کا وصال اور اللہ کی نبی کو حضرت خطیجہ سے کتنا تعلق ہر وقت اللہ کی نبی حضرت خطیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے تو ایک منٹو حضرت قائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی اللہ کب تک آپ اس بوڑی کو یاد کریں گے اللہ نے اس سے بہتر اور جوان بیویاں آپ کو دی حضرت صاحب نے چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا اور آپ نے حضرت قائشہ کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا اور قائشہ اس جیسے اللہ نے مجھے کوئی نہ دی اس نے ایسے وقت میں مجھ پر ایمان لاجب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا کچھ ساتھ دینے والا نہیں تھا اور میری ساری اولاد اس سے اللہ کی نمی پانچ ساتھ حضرت خطیجہ قبیس سال اور تیسرا صدمہ تعالیٰ کی وادی کا تشرف لے جانا اور تعالیٰ کے بیویانوں کا میرے نبی کو سراپہ زخمی کرنا ہاں پیدل تشرف لے گئے تھے حضرت زیر ابنہار صاحب کے ساتھ تھے وہاں جا کے جو میرے دوستم نے واقعات میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سرداروں کو دعوت دی انہوں نے مزاق اڑھایا انفرادی توپے لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے سننے کو تیار نہ ہوئے جب کسی قوم کا بڑا ہی مخالف ہو جائے تو چھوٹے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اب مکہ کے شر اور طائف کے شریر دو رویہ قطار میں کھڑے رہے ہیں اب میرے نبی پہ پھتنوں کی باری شکی اور اب سراپہ زخمی ہوئے بنیلیوں کے خون اور پڑھنیاں اتنی پھٹی کہ ان کا خون میرے دوستو بہتا ہوا پاؤں تک پہنچا اور جوتیوں میں جا کر جمع ہوا اور حضرت زید اتنی حرصہ نے اپنے دانتوں سے اللہ کی نبی کی جوتیوں کو پاؤں سے الگ کیا ہے اور سب سے بڑی میرے نبی کی قربانی اللہ کی دین کے لیے وہ بے دلہ کی جدائی ہے ایک حاجی کے دل سے پوچھو ایک عمرہ کرنے والے سے پوچھو بیس دن تیس دن چالیس دن بیت اللہ کو دیکھتا ہے میں میرے دوستو بیت اللہ کا تواف کرتا ہے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے جب تواف ویدہ کرسا ہے ہاجی لوٹتا ہے تو بچے کی طرح روتا ہے جسے بچہ اپنی ماں کی جدائی پر ہوتا ہے حاجی بیت اللہ کی جدائی پر ہوتا ہے تو چالیس دن کے تاثیر ہیں تو جس نبی کا بچپن جس نبی کی جوانی اور جس نبی کی زندگی کے ترپن سال اس بیت اللہ کے سائے میں گزرے ہوں وہ اللہ کا نبی رات کی تنہائی میں بیت اللہ سے نکل رہا ہو اس نبی کے دل کا کیا لوا ہوگا کتنا روئے ہوں گے کتنا دل زخمی ہوا ہوگا کتنا آپ تڑپے ہوں گے اے بیت اللہ میرا دل تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جدائی پر رو رہے ہیں پھر مکہ سے باہر نکل کے اپنے دعا مانگی اے لئے مکہ مجھ کو محبوب اے بیت اللہ مجھ کو محبوب تو مجھے میرے محبوب سے جدا کرتا ہے اب تو مجھے وہاں پہنچا جو تجھ کو محبوب تو اللہ نے مدینہ میں دو محبوب مدینہ بھی محبوب اور مدینہ والا بھی محبوب اللہ نے دو محبوب جمع کر دی ہے تو میرے نبی کی اپنی شکر بڑی قلوانی ہے پھر مدینہ کے قیام کے دوران میں دس سال اور اس میں دیر سو سفر صحابہ کے قرائے چھوٹے بڑے سارے دیر سو کے قریب اور تقریبا ستاویس پچیس یا انتیس غزوات ہیں جس میں اللہ کی نبی خود شریک ہوئے اور تائف کے بعد سب زیادہ دخمی اللہ کی نبی اہد کے میدان میں ہوئے کہ دندان مبارک شہید ہوئے خود کی کڑیاں کے ماتھے پہ گھوسی اور آپ میرے دوستو آپ کی چہرہ خون سے میرے دوستو میں سر ہوا اللہ کی نبی بار وقت نے ہاتھ سے اپنی چہرے کا خون ساکھ کرتے اور کدھر قوم کیسے فلا پائے گی یا اپنی نبی کے خون کو بھائے گی ستر بڑے بڑے صحابہ شہید اور سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو نبی کے چچا بھی ہے جو نبی کے میرے دوستو جو رضائی بھائی بھی ہیں اور جو نبی کے ہم عمر بھی ہیں اور ایک سات بچپن میں کھیلے بھی ہیں ایک ہی دن عبد المطلب کے گھر حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ کے گھر محمد عربی پیدا ہوئے تین دن تک ایک ہی عورت کا دوت پیا ہے دوسر شریک بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں اور یہ وہ چچا ہیں جو سب اللہ کی نبی کی محبت میں مسلمان ہوئے اب وہ چچا بھی جان گئی ناک کان کاٹے گئے ہاتھ میرے دوستو بگو انگلیاں کاٹی گئی سینہ چیر کر قلیجہ نکالا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے بیدان میں پوچھا کہ میرے چچا حمزہ دکھائیں نہیں دیتے لوگ کلاش میں نکلے زندوں میں تلاش کیا حمزہ نہ ملے مردوں میں تلاش کیا تو حمزہ کو اس حال میں پایا مرنے والوں کو تلاش کیا گیا تو اس حال میں پایا کہ دیکھا نہیں چاہتا خود اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ تشریف لائے اور جب آپ اپنے چچا کا حال دیکھا تو آپ رو پڑے رو اور اتنا روئے کہ جبریل امین تسلی کے لیے آئے اور کہا یا نبی اللہ غم نہ کریں اللہ نے آسمان پر لکھ دیا اصد اللہ و اصد الرسول یہ اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر ستر مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی نماز جنادہ پڑھائیے یہ شرب بھی کسی اور کو نہیں ملا ستر صحابہ شہید وے ہر کے جنادے کے ساتھ ملے نبی کا جنادہ رکھا گیا اور اللہ کے نبی پاک سے اس کی نماز جنادہ پڑھائے ستر اور سات سال کے بعد جب میرے دوستوں وحشی آیا ہے اور حضور صرحات انضام نے کھڑا وکر کہا کہ میں وحشی ہوں اللہ کے نبی نے کہا انتا وحشی تو وحشی ہے کہاں میں وحشی ہوں تو حضور نے اس سے بٹھایا اور کہا بتا تُو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا پھر جب اس نے قتل کا منظر چھیڑا پھر میرے نبی روئے پھر میرے نبی روئے یہ ساری قربانی ہے اپنے لگے اپنے زید ابن حارسہ کی تشکیل ہوئی ہے کتنے دن کی چلے چار مہنی کی نہیں جان دینے کی کون ہے زید ابن حارسہ جس نے سات سال کی عمر میں اپنے باپ اور چچا کے مقابلے میں نبی کا غلام بن کر رہنا پسند کیا جس کو اللہ کی نبی نے اپنا بیٹا بنائے تھا زید ابن محمد کہا جاتا تھا جعفر ابن عبی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے سگے بھائی ہیں ابو طالب کا بیٹا ہے تینکیس سال کا جوانے تین چھوٹے چھوٹے بچے عون عبداللہ محمد کا باپ ہے اور آج میرے دوستوں بزرگو اردن میرے دوستوں موتا کے دامن میں دفن ہیں عبداللہ ابن رواحہ چار بیویوں کا شوہر آج دفن ہے ساری دنیا کی قربانیاں اب یہ ساری قربانی میرے نبی نے دین کے لئے دلوا ہے نہ خود چین سے بیٹھا نہ بیٹھنے دیئے ایک ایک مسلمان کو دنیا میں بھیجا جاؤ میرے کلمے کو لے کر جاؤ اس مبارک دین کو لے کر دنیا میں پھیرو سب کا ایک ہی کام بتایا سب کا ایک ہی غم بتایا سب کی ایک ہی فکر بتایا کہ جو میرے دین کو لے کر دنیا میں پھیرے گا جو اللہ کے دین کی سرسدی اشادابی کی محنت کرے گا جو میری بات دوسرے تک پہ پہنچائے گا اللہ اسے سرسد اشاداب رکھے خوش و خورم